میں عالمِ عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں احادیثِ نبیہ سے صاف ظاہر ہے وَیَلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَنِّنْ تَدِقْتَرَبْ عربوں کے لئے ہلاکت ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سو بیٹے ہوگے تو نندانویں مر جائیں گے ایک بچے گا سب سے بڑے مجرم وہ ہیں ان کی معذری زبان میں اللہ کا کلام اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا اسے اپنا امام نہیں بنایا کہتے ہیں وَجَعَلْ هُوْ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَحُدًا اسے ہمارا امام بنا دے تم بنا ہوگے تو بنے گا نا امام بنانے کو تیاری تھی دعایں مانگ رہے ہیں بڑی لمبی لمبی ہے کہ گھنٹے کی دعا جو ہے حرمین کے اندر باگی جا رہی ہے ترابی کے بعد اور ختم قرآن کے بعد یہ دعایں تمہارے بھوپر دے ماری جاتی ہے وہ کون تم اے نبی کہہ دیئے نیلے کتاب سے تمہاری کوئی حسید ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے یہی بات اپنے بارے میں سمجھئے یا علاقرآن جب تک قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو دبا ہو جاؤ تم پڑھو تخوروتیں نازلہ کوئی حسن نہیں ہوگا دھاکہ فال ہو گیا روتے رہے روتے رہے چیف چیف کر پکارتے رہے آرمین میں پکارتے رہے سنا اللہ نے ابھی مرا ہے وہ جنجیف سنگھ اکواروڑا جس کے سامنے یوت الجزیتہ یدیوہم ساغروں آپ کے جنرل ٹائگر نے اپنا توہری والبر پیش کیا تھا جنجیف سنگھ اروڑا یہی کا تھا گجنہ والے کا بارالابی ایک امید ہے جب تک بھی اللہ تعالی محلت دیتے لیکن اس کا راستہ کیا ہے پہلے تو میں امید افضا باتیں آپ کو بتا دوں احادیث سہیہ میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور یہ اتنی پہتا حدیثیں ہیں کہ جو شخص ان کو پڑھ کر بھی شک کرے اس بات میں میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان حضور پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ نہیں سکتا وقت نہیں ہے اتنا لیکن ہم نے نمید خلافت کے نام سے چار ورقہ بہت لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے غلطی ہوئی ہے آج بھی مجھے لے آنا چاہیے تھا دو چار سو آپ کو تقسید کرنے کے لئے دوسرے اشارے ہیں یہ پہلی بات تو ایسی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کے جس میں شک نہیں مجھے جتنا مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی جتنا مجھے یقین ہے کل صبح سورہ تلو ہوگا اتنا ہی یقین ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس وقت یہودی اور عیسائی اسلام کو مٹانے پر تل گئے ہیں عیسائی یہودیوں کے آلائکار ہیں اصل جو یوز کر رہے ہیں انہیں وہ یہودی زائنسٹ اور یہودیوں کا اصل آلائکار ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس برطانیہ کے لوگ اور یو ایسے کے پروٹیسٹنٹس جنہیں کہا جاتا کرسٹین زائنسٹ یہ زائنسٹ ہیں یہودی ہیں اگرچہ عیسائی ہیں یہ تنہے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کر دے اقبال نے کہا ہے دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشہینوں کا سہارا وہ مقابلہ آنے والا ہے اور اس کے آخری غلبہ اسلام کو ہوگا اس کے لئے پہلے کسی عرب سے مشرقی علاقے کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور حدیث میں آیا ہے یقرجو ناسم من المشرق یو اتعونل المہدی یعنی سلطانی کسی مشرقی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہاں سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوگا عرب میں لیکن عرب پھوک لے ہو چکے عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے انہیں دم نہیں ہے فوجیں جائیں گی کسی مشرقی اب مشرق میں کون ہے ایران ہے وہ خلافت کا قائل ہی نہیں وہ تو امامت کے قائل ہیں پھر افغانستان ہے پھر پاکستان ہے یہ ہے وہ خطے کے جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابرے گا اور یہی سے پھر پھیلے گا یہ جاتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں کی پھونکوں سے بجھا دیں مشتلا ہوا ہے اسرائیل طلا ہوا ہے یورپ طلا ہوا ہے اسلام کو ہم ختم کریں گے اسلام کو مذہب کی حیثیت سے ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں کہو ڈماز پڑھو روزہ رکھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا بارشی نظام اسلام کا سماجی نظام nothing doing there can be no compromise ہمیں ختم کریں گے